السلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم شیح نشین پر جلواغر بالقصوصی اس ادارے کے ذمہ داران بانیاں مقرص صدق اللہ خان صاحب اور آپ کے فرزند ارجمن صدق اللہ خان صاحب شیح نشین پر جلواغر نحایت زی محتشم قابل احترام علماء اکرام حفاظ اعظام قوم ملت کے ذمہ دار اراکین بیدار مغز افراد آج علماء اکرام کی یہ مشاورتی محفیل و مجلس کا یعنقات عمل میں آیا ہے اور اپتدائن ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر خان صاحب نے جس طرح اپنی جذبات کا اظہار کیا اپنے عظائم کا اوراز و مقاصد کا اظہار کیا بڑے اندہ اور بہترین انداز میں کہ میں مسلسل انہیں سنتا جا رہا تھا اور ان کے انداز و گفتبو یقیناً میرے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی علماء اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرقے ذہ ساقی تو آیت کریمہ جو میں نے ابتدان ذکر کی بہت سارے ذمہ داران انٹیلیکچلز نے بلخصوص علماء اکرام نے بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے بنیادی اعتبار سے بڑی ہی بہترین مشوری دیئے اور میں نہیں سمجھتا کوئی خاکا کوئی خانا ان سبھی حضرات نے خالی چھوڑا ہے بس اتنا عرض کرتوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو گے تم اپنی ذمہ داریوں سے مو مڑو گے تم اپنی ذمہ داریوں سے اعراض کر جاؤ گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لائے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر جنہیں لائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے حضیزان محترم شہر شلاپور میں یقیناً مسلم اور غیر مسلم کے ادارے موجود ہیں اور بالخصوص غیر مسلم حضرات کے بہت ہی انگلیش میڈیم سے لے کر مراتھی میڈیم تک ادارے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تہذیب بھی چلتی ہے ان کا کلچر بھی چلتا ہے اور ان کا مذہب اور اس کی پیروی توعن ہو یا کرہن ہو کرائی جاتی ہے اور ایسے پر فتن دور میں پر آشو دور میں ہمارے بھی کچھ اردو ادارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کچھ انگریزی سکول ہیں جیسے ہمارے ایوم منگل گریز صاحب نے ابھی ذکر کیا ایسے کچھ ایک ہیں جو اپنی اپنی محدود اصباب اور ذرائع اور وساطوں کے تحت کام کر رہی ہے لیکن اتنے وسیع اور بڑے پیمانے پر خان کیمپس کا اور اس ادارے کا جو انعقاد عمل میں آیا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے وہ اصباب کی قلت رہی ہوگی یا اجتماعیت کی جمعیت کی قلت رہی ہوگی یا پھر عزم و ارادے کی یا حمد کی یا جراد کی یا بیباکی کی کمی رہی ہوگی بہرحال جس کسی وجہ سے یہ مقصد شولاپور کی سرزمین پر پائے تکمیل تک نہیں پہنسکا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں وعدہ فرمایا اور اعلان فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تم اگر اپنی ذمہ داریوں سے عراس کر لوگے اگرچہ کہ مجبوری کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں ظاہرن یا باطنن یا اشارتن یا کھنایتن ہمارے خان فیملی ڈاکٹر خان صاحب ہمارے اصد اللہ صاحب اور ان کے سبی ذمہ داران ان کے عراقین ان کے گھر والے یقیناً ان آیت کے مزداق ہیں کہ اللہ نے شہر شولاپور کی سرزمین کے لئے اور شولاپور کے لئے ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف مضافات کے لئے ان سبی کے لئے ایک بہترین تعلیمی زمین جو ذرخیزی کی طلبگار ہے خان صاحب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لیا ہے اور یہ اس آیت کا مزداق ہے میں اپنا ایک ظاہری معنی طور پر ایک ظاہری میڈی ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام ان سے لینے کے لئے یہاں انہیں بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے یعنی ایک ازائن کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ ایک مدہ حیات لے کر ایک مقصد حیات لے کر یہ یہاں آئے ہوئے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی تمام اغراض و مقاصد میں انہیں نمائع کامیابی اس سے سر فراز کرے عزیزان محترم بہت سارے حضرات نے ڈاکٹر اسمائل صاحب نے بڑے بنیادی طور پر جو ہے مشورے دیئے ہیں بہت سارے علماء کرام نے تربیتی اعتبار سے تعلیم اعتبار سے مشورے دیئے ہیں میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر اسمائل صاحب نے اپنی بات رکھی کہ بہت زیادہ آپ کم وقت میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں یعنی اتنے کم وقت میں بہت زیادہ طور پر جلدی کرتے ہوئے یہ آپ ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے ادارہ خائم کیا ہے بہت سارے مخلص افراد ہوں گے جو اپنی اپنی سوچ اور فکر اور وہ ساتھ کے مطابق آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے آپ کو وہ بھی کرنا ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ زی شعور ہیں اس تعلق سے میں نے سمجھتا کہ آپ کے بات سننے کے بعد کوئی سمجھدار شخص اور آپ کو مشورہ دینا چاہے گا کیونکہ جو باتیں آپ نے بڑے ہی سمجھدار ہی انداز میں اور بڑے ہی دانشمندہ انداز میں آپ نے جو باتیں کہیں ہیں یقیناً یہ سارے جو مشورے دیئے گئے ہیں ان تمام کی جامعے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے کہا میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو اقتدان کہا گیا تھا کہ سی بی ایس کی کے تعلق سے آپ اس پیٹن کو لا رہے ہیں یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں اس میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو جو بچے یہاں پر پڑھیں گے انہیں بالخصوص آپ MPC کے لیے UPC کے لیے IOS اور IPS کے لیے موٹیویٹ کریں انہیں ترغیب اور ترغیب دلائیں کہ ہمارے بچے صرف ڈاکٹر اور انجنیر ہی بنیں یہ ذہن یہ فکر لے کر نہ جائیں بلکہ وہ اس ملک کی سسٹم کا حصہ بنیں اور جو نائنسا کی اور ظلم و جبر اس ملک کے مظلوم طبقے پر کمزور طبقے پر کیا جا رہا ہے اگر ہم اس ظلم کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اسے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سسٹم میں ہمارے بچوں کی ضرورت ہے اور جب تک ہمارے بچے IOS اور IPS بن کر سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک یہ ظلم و جبر مینی سمسکہ بنیادی طور پر زمین اس سطح پر دور کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنے ادارے میں IOS اور IPS کے لئے بالخصوص بچوں کو موٹیویٹ کریں تیار کریں ذہن سازی کریں ان کے فکریں میں اس بات کو ڈالیں ساتھ ہی ساتھ بڑی اچھی بات یہاں پر اور کی گئی ہے کہ دعوتی پہلو کا بھی ذکر کیا گیا مولانا حریص صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا کہ ایک دعوتی پہلو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک دعوت پہنچا یہ ہماری زندگی کا بنیادی اور اولین مقصد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیز اپنے مانع مزولہو کے لئے وضع کی جاتی ہے یعنی ہر ایک چیز کو بنانے کا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اس ادارے کا میں سمجھتا ہوں بنیادی مقصد ہے اثری تعلیم کے ساتھ وہ جو دینی تچ ہے وہ جو دینی تربیت ہے وہ اس کے ساتھ رہے تو اولین جو ذمہ داری ہے کہ بچے قابل ہو کر بہترین اثری تعلیم سے لیس ہو کر نکلیں اچھا دعوتی پہلو کا میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارے بچے یہاں سے اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو آپ اپنے طرح سے دیں گے میں سمجھتا ہوں بومبے میں آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اتنے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں تو یہ تارا تجربہ آپ کو ہے عمل میں لاتے ہوئے بچوں کو جو تربیت دیں گے اب دیکھیں جتنا دعوت کا کام یہ پڑے لکھے بچے چاہے وہ ڈاکٹرس ہو انجنئرس ہو چاہے وہ آئی ایس ی آئی پیس عدکاری ہو چاہے وہ سماج میں بکھرا ہوا ایک عظیم تعلیمی طبخہ ہو جتنا دعوت کا کام دین اسلام کی طرف یہ طبخہ کر سکتا ہے میں نہیں سمجھتا ادارے کے بچے اتنا کام کر سکتے ہیں آپ پوچھیں گے وہ کس طرح ہاں ادارے سے جو ہیرے بن کر نکلتے ہیں وہ اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں لیکن یہ جو بچے انگریزی سکولوں سے نکلیں گے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں رہیں گے یہ غیر مسلموں میں رہیں گے اور جب آپ کے یہاں سے بچہ تعلیم یعنی اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو لے کر نکلے گا قرآن کی تعلیم اپنے سینے میں بسا کر نکلے گا اور اچھے اخلاق جسے کہ مفتی غوظ صاحب نے کہا میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا انہوں نے یہ بات بڑے غصات کے ساتھ اور ایک بلکل تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی کہ جو بچہ ہمارا اصری تعلیم سے لیس ہو وہ اخلاق کے میار پر پورا اترنا چاہیے جب بچہ با اخلاق ہوگا اچھی تربیت والا ہوگا تب جا کر وہ سارے لوگوں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے جو کردار پیش کرے گا وہ کردار دعوت ہے زبانی الفاظ کی سہر انگیزیاں اگر ہیں اگر صرف انسان سمجھتا ہے کہ ہم زبانی خرچ صرف کریں گے اچھے اچھی میٹھی میٹھی باتیں غیر مسلموں کے سامنے کریں گے تو یہ میٹھی میٹھی باتیں سن کر یہ آیتیں سن کر یہ اگر غیر مسلم دین اسلام کی طرف قریب آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آدھا سچ ہے کیوں اس لیے کہ اولیاء اکرام نے جو ہند میں دین اسلام کو پھیلایا ہے اخلاق و کردار کی تعلیمات بھی ہیں خاجہ ہند نے مہین الدین چشتی نے یہاں جو دین اسلام کو پھیلایا کیا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ نے پھیلایا یقینا پھیلایا ہوگا لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ مہد اس وجہ سے بلکہ انہوں نے اپنی نرمی کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ اپنی گفتار کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ جو محبت کا اخلاق کا جو رشتہ اولیاء نے جو محبت کی تعلیم دی ہے صوفیاء نے جو محبت کی تعلیم دی ہے یہ تعلیم بچے لے کر جائیں بچے شدت نہ لے کر جائیں آپ کی بات کی میں دار دیتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کہی کہ مسلک نہیں پڑھایا جائے گا یہاں پر یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ بچہ اہل حدیث طریق پر نماز پڑھے اے یا فرحانفی مسلک پر نماز پڑھے جیسے کہ کچھ اداروں میں سننے میں آ رہا ہے کہ اساتذہ یہ کام کر رہے ہیں بچوں کو نماز کے طریقوں پر غافل کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ڈالی جا رہی ہے چونکہ خاضیہ شہروں تو میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں لیکن آپ نے جو بات کہی ہے یقیناً یہ بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے کہ مسلک کی تعلیم نہیں ہوگی بچے کو اچھا مسلمان اچھا انسان اور اچھا تربیت یافتہ طالب علم بنا کر اثری تعلیم سے آراستہ کر کے اسے بھیجا جائے گا اسے محبت کی تعلیم دیں اسے نرمی کی تعلیم دیں اسے اخلاق کی تعلیم دیں اسے شدت پسند نہ بنائیں اسے کٹر وادی نہ بنائیں اسے ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے والا نہ بنائیں بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائیں جب آپ کا تعلیم یافتہ بچہ یہ سرمایہ لے کر یہ خزانہ اپنے سینے میں لے کر جب جائے گا تو اس کے اخلاق و کردار کی روشنی سے یقیناً میں سمجھتا ہوں اسلام کی دعوت کا کام ہوگا اور ان کے کردار ہی اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے کیونکہ اسلام کی طرف قریب کرنے والی اگر کوئی شئے ہے تو وہ ہمارے اخلاق و کردار ہیں اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ اور مقدس صیرت اور زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے تمام علماء اس کے شاہد ہیں تو عزیزان اکرام بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محبت کے ساتھ اپنی بات کو میں گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اور ایک بات سرس کر کے تھوڑی سی سرس کروی بات کسی کو ہو سکتا ناگوار گزرے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہوگا بھی کہ بچوں کو سکول سے لے کر جنئر کالیس تک موبائل پونڈ الاؤڈ نہ کریں یہ اگر ممکن ہے تو خدارہ اسے اس پر عمل کریں میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں میں جدید تکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں یقیناً میں اس کی تائز میں ہوں اسے مصبت انداز میں اگر استعمال کیا جائے اسکول میں جب بچے آتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس علاقے سے ہماری وابستگی ہے وہاں بہت سارے اردو ادارے موجود ہیں بڑے پیمانے پر وہاں پر ادارے موجود ہیں کچھ سامنے ہیں کچھ پڑوس میں ہیں کچھ قرب جوار میں ہیں اکثر و بیشتر جو مسلسل شتائت آتی ہے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے جیسے کہ سر نے ابھی اس کے کچھ نقصانات اور محلک نقصانات ابھی بتائے میں بس اتنا افسر کرنا چاہوں گا کہ جونئر کالج میں ہی صحیح کیوں نہ ہو سکول میں تو بالکل آپ کلاس روم میں بالخصور یا سکول میں بچے جب آئیں تو موبائل ہی نہ لے کر آئیں وہ جو وقت آپ ماں باپ نے آپ کو اپنے بچے صوب دیئے جب کلاس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کلاس جب چھوٹ جاتی ہے وہ وقت جتنا ہے بچے آپ کے حوالے ہیں آپ کے خبزے میں ہیں آپ ان کے زامن ہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں اور آپ کے وہ حوالے ہیں تو آپ اس وقت میں بچوں کو صرف ان کا ذہن ان کی بھکر صرف یہ کلاس روم تک رہے ہیں اس کے باہر ان کا ذہن نہ جائے سب جا کر دل جمعی ہوتی ہوتی ہے اور جب ایک جگہ ذہن ہوگا براغندہ اور منتشر نہیں ہوگا تو بچوں کا پڑھائی میں دھیان لگے گا اور زیادہ شدت کے ساتھ پڑھیں گے موبائل لے کر آئیں گے موبائل میں میسیج کی آپ کو نوٹیفکیشن آئے گی وارسپ چالو رہے گا فیس بک چالو رہے گا انسٹراغرام چالو رہے گا کول آتے رہیں گے وہ سائلنٹ پر رکھے گا یا وائبریٹ رکھے گا کول آئیں گے آہستہ اٹھا یہ اس سے ہوگا یہ کہ نہ صرف وہ اکیلا بچہ اس کے آس پاس دائیں بائیں جو بھی ہوں گے اس سے متاثر ہوں گے تو اگر یہ آپ عمل میں لا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جو عزائن یہ میں سمجھتا ہوں یہ یہ چیز سختی کے ساتھ اگر عمل ہو صرف یہ اسکول کی بات نہیں ہمارے ٹیچرز بھی یہاں موجود ہیں دیگر اداروں میں بھی یہ بات پہنچے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا اور میں یقینا بے حد خوش ہوا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر allowed ہی نہیں ہے تو یقینا یہ بہت اچھا قدم ہے کیونکہ جب تک تھوڑی سی سختی نہیں ہوگی بچوں پر سختی نہیں ہوگی تب تک کام پورا نہیں ہوگا اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیتا فرمائے اشرار کے شرط سے حاصلین کے حسد سے نافرین کے نفر سے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے ان کے خاندان کی برادری کی حفاظت فرمائے اور جو جو بچے یہاں سے ہمارے دیگر جو جو ادارے ہیں جو جو تعلیم ادارے ہیں اردو ہیں انگریزی ہیں جہاں جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں بالخصوص ادارے حاضر میں اور دیگر اداروں میں جو جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں امت کا اور قوم کا سرمایہ بنا کر اور قوم کی بنیاد ان کے کاندوں پر رکھے وہ بچے دین کا بھی نام روشن کرے قوم و ملت کا ماں باپ کا اور اداروں کا نام روشن کرے اللہ اتنا ان کی دنیا اور آخرت میں سرخ روی عطا فرمائے اور یہ بچے آگے جا کر اس ادارے کا نام روشن کرے اس ادارے کے مشان اور مقصد کو لے کر آگے بڑھیں ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ نے سبھی علماء اکرام کو بلایا ان سے مشورہ طلب کیا آپ کا ممنون و مشکور ہوں وقتاً فوقتاً جیسے بھی آپ کو درکار ہوگا ضرورت ہوگی یقیناً آپ کے اس کار خیر میں یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور مساجد میں بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مساجد میں جمعات میں اگر اعلانات کرانا ہے اس تعلق سے کہ بھئی ایک ادارہ اتنے جسے کہیں گے اقدم اخلاص کی بنیاد پر خائم ہیں بگر ڈونیشن کے بہترین اساتذہ بہترین فکر کے ساتھ یہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے لوگوں تک بھی چونکہ یہ بات پہنچے ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تک بات رہی پہنچ رہی تو شہر میں آ کر آپ پروگرامز کریں تو اس کا ایک اور حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کہیں اگر یہ بات رکھیں تو مساجد میں باقاعدہ طور پر اعلانات ہو جب آپ کے ایڈمیشنز ہوں یا پھر آپ ایک طور سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہیں تو مساجد میں جمعات میں آپ کے ادارے کے تعلق سے یہ اعلانات پہنچے کہ بھئی یہ ادارہ ہے اس کے تعلق سے آپ معلومات خود حاصل کریں اور جب آپ مطمئن ہو جائیں گے اور یقیناً مطمئن ہوں گے تب آپ اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلائیں تو یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مساجد کے ذریعے سے بھی بات پہنچے گے اور ہم اس میں یقیناً آپ کے لئے ہم حاضر ہیں اور بلکل آپ کی مدد کریں گے آپ نے بلائے بولنے کا موقع دیا ممنون و مشکور ہوں سبھی علماء اکرام اور حاضرین کا ممنون و مشکور ہوں آپ کی حسنِ تماد کا کہ آپ نے توجہ سے سنا جو کچھ بولنے کرنے میں کچھ خطہِ لفظی امانوی صدد ہوئی کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آقیرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالم